السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں مقصود بزمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقصود بزمی افیشل اور آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امبیاء کے بعد سب سے افضل آدمی ابوبکر صدیق ہے امبیاء کے بعد جو سب سے مطلب افضل آدمی ہے جس کو افضل آدمی ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں پوری زندگی بھی اگر بیٹ جائے مطلب کہ پوری زندگی اگر گزار دیں لیکن ایک پہلو بھی مکمل نہ ہو پائے گا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کا شان کا فضیلت کا عظمت کا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کے لیے لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹاتے اور کہتے تھے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولا ہے جھوٹ بولا ہے اس وقت ابوبکر صدیق کی آواز اٹھتی تھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہا ہے سچ کریں وہ ابو بکر وہ ابو بکر جس نے مسلمان مردوں میں سب سے پہلے اسلام کو ایکسیپٹ کیا مسلمان مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام کو ایکسیپٹ کرنے والے ابو بکر صدیق ہے اور جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو پسند کر لے دنیا میں رہنا چاہیے آخرت میں لیکن اس بندے نے آخرت کو چوز کیا ہے آخرت کو منتخب کیا ہے آخرت کو مطلب کہ اس نے سیلیکٹ کیا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہو رونے لگتے ہیں حضرت عمر بن خداب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس بڑے کو کیا ہوگیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کی بات کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا یہ بندہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ابو بکر وہ ابو بکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی علیہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین احشہ صدیق رضی اللہ عنہ انہا سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا کر آیا کہ وہ نماز پڑھا ہے میرے اندر اتنی طاقت رہی کہ میں مسلح امامت پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکون صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مہجمعین کو ام المومن احشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا نرم دل کے مالک ہیں آپ چاچا عمر کو کہہ دیں وہ سخت دل کے مالک ہیں پڑھا لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ابو بکر کا تم عمر کا کہہ رہی ہو احشہ صدیق رضی اللہ عنہ پھر یہی فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلح امامت پر نماز کے لئے بولو اللہ کہا رہا ہے میرا نہیں ہے میں نہیں بولا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا شانہ نے کس نے کیا خوب کہا زندگیاں بیٹ گئیں اور کلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیٹ گئیں اور کلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا کیا شانہ نے ابو بکر صدیق دیا اچھا میں آپ نے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا پہلے والا چینل ہے نا مقصود بزمی افیشل اس کے نیم بھی یہی تھا لیکن وہ میرا چینل مطلب کہ جی میل اس کا آکانٹ ہے وہ اپن نہیں اور اس کی کوئی پرابلم ہے ایشو ہے انشاءاللہ وہ جلدی میں اس کا کوئی مسئلہ حل کرلو گا اور میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں یہ میرا نیو چینل اگر شاید وہ نہ بھی مطلب کہ ریکاور ہو سکے چینل تو یہی میرا چینل ہے سبگرائب کر دیں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ میرا مطلب کہ کمنٹ بھی دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری ویڈیو کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے اور آپ لوگوں نے ہی میری مدد کرنی ہے اور آپ نے ہی مدد کرنی مجھے بتانا ہے کہ میں کیسی ویڈیو بنا رہا ہوں حقیقت میں سمجھے جب آپ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں نا ہمیں بتاتے ہیں ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے ہمارے اندر اتنی طاقت آتی ہے کہ ویڈیو بنانے کے مطلب کہ میری ویڈیو اتنی اچھی تھے کہ لوگوں نے اتنے لوگوں نے دیکھی اور اتنے لائکس آئے اتنے کمنٹس آئے اچھی تھی تو کسی نے دیکھی اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبگرائب کر دیں اور میرے گھنٹی والے نوٹفیکشن جو ہے نیچے گھنٹی والے نوٹفیکشن وہ بھی آن کر دیں بجا دیں بیل والے نوٹفیکشن تاکہ میری نئی ویڈیو ہے وہ آپ تکبر وقت پہنچے جزاک اللہ